اسلام علیکم جیدی ملک حاضر ہے جنافر سے پجنے کا جیدی ملک ڈریکٹر مانمہ پیجنگالری فیصلہ باز سے اس وقت مختلف مستاد عثمان بٹ صاحب کی چھت سے براہ راست ورڈ فیمس بوتر پرور اور جانی پہچانا نام لاہور کا دوستو کچھ نیٹ ورک کا مسئلہ بنا ہوئے درست لائیو نہیں چل رہا دوستو میں بٹ صاحب کے کچھ بہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے بات کرواتا ہوں اور دو تین سوالات بٹ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کبوتر پرور کے حوالے سے یہاں کچھ نئی چیزیں یا کچھ اور مسائل ہیں تو وہ بھی بات کریں گے بھی میرے ساتھ دوست لائیو ہو رہے ہیں دیکھ میری آواز اور جو تصویر ہے وہ دیکھ لیں کیسی چڑھ رہی ہے ابھی ٹھیک ہے جی محمد زہ صاحب شکریہ فیسٹ آباد سے میرے ساتھ زہ صاحب ہیں ابھی جی عثمان شداد بڑ صاحب شکریہ اٹی سے بڑ صاحب سلام ہے جناب بہت شکریہ سر سر عثمان بڑ صاحب کی چھت پہ ہوں اس وقت جی ورڈ فیمیس کبوتر پرور ہے جی جانا پہچانا نام بہت بڑا نام جی کسی طالف کے متاج نہیں ہے جی ان کے ساتھ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں پیجن پاک ہیرو شکریہ سر آپ میرے ساتھ ہیں جی آہ جی یہ ان کی چھات ہے جی بڑ صاحب کی آہ ابھی لگتا ہے ادھر زاؤں کا نیٹ ورڈ کتنا اچھا نہیں چار رہا بڑ صاحب کچھ بڑ صاحب سے کچھ کہنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کا سوال بڑ صاحب اسلام علیکم جی بڑ صاحب کیا حال ہے جی ٹیٹا جناب بڑ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا جی مجھے موسم بڑا پیارا ہے تو اسی آگے دو سارے ہاں جی اللہ لو اچھا موسم ہے جی جی اور آپ کے مہمان آئے ہیں پتو کی صدر چودی آبر ناوہ صاحب جی آجی بڑی خوشی ہوئی ہے نا دیان دے ہاں جی آب صاحب جی اسلام علیکم جی علیکم صاحب کیسے ہیں جی اللہ و شکریہ جی بڑ صاحب سے ملکہ کیسے لگا جی آپ کو ماشاءاللہ یہ بڑے محبت والے دوست ہیں ان سے ملکہ تو ہمیں شکریہ بڑی خوشی ہوتی ہے جی 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 بڑ صاحب آہ کبتر پردی کے حوالے سے لہور میں تو بہت دلیاں ہوتی رہتی ہیں جی میں کچھ چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں ایک یا دو سوالات زیادہ نہیں تنگ نہیں کروں گا آپ کو یہ جو منصف کا کردار ہے اس کے بہت بیعث ہوتی ہے لیکن اس کے چناؤ کے جب وقت آتا ہے تو دوست وہ پانچ سوال پر جڑی والا منصف لے آتے ہیں تو کچھ کہیں کہ منصف کے کردار کے مطلب کے اس کے چناؤ کے مطلب کے احتیاط کرنی چاہیے ہمیں کن چیدوں کا خیال کرنا چاہیے بات بات تو بھی ہے سب سے مزاق بھی اور اسی علی کی ہے جو ٹی میں سب سے نکمہ لڑکا ہوتا ہے نا ہم انہیں منصف بیگ دیتے ہیں جی 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 منصف کا رول سب سے زیادہ اچھا جیسے جج کا رول ہے نا یہ رول ہے کہ امانداری اور ایک مضبوط ہونا جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ منصف وہ بھیجیں جس کو پورے قوانین کا بتاؤ جی جو ہماری قلعہ میں جو ہوتا ہے جسے کبوتر پکڑنا نہیں آتا اسے ہم انصف بےی دیتے ہیں جی تنا عزان ہو رہی ہے میں کہتا ہوں عزان کے بعد کریں پھر چلائیں چلو پھر عزان ہو لے ابھی تھوڑا کبوتر دکھاتے ہیں آپ کے پہلے دوستو ابھی عزان ہو رہی ہے تھوڑا سرسٹ کر لیتے ہیں جی جو دوست میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ رہیے یہ بڑس آپ کے آپ کو کچھ بگر دکھاتے ہیں آپ کو جی اندر سے بھی ادھر سے بھی یہ جو یہ ہیں جی بھر صاحب آپ کا شکریہ ہے آپ کا بہت شکریہ ہے یہ بھر صاحب کے گھر کے سارے کبھتران جی جن کی اپنی نسلیں ہیں جی لاجواب خود ثورت اور بہت سریں پروادی کیا بات ہے ان کے جی لاہوب میں بہت چھر کار رہا ہے ان کا جی دشارت احمد آپ کا شکریہ سارا میرے ساتھ ہو یہ دیکھیں بھر صاحب آپ کا شکریہ ہے یہ دوسرے کیج میں جاتے ہیں جی ادھر سے دیکھاتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں بھر صاحب یہ دیکھیں بھر صاحب آپ کا شکریہ ہے بھر صاحب Stufe جی ازان حتم ہو گیا جی یہ ابھی شوق کر لیں پھر بڑھ سب سے بہت بات میں کرتے ہیں یہ جی بڑھ ساب کے جی پروازی کے موت رہے بہت ہی لاجوا پروازی ہیں جی ازان حتم ہو گیا جی ازان حتم ہو گیا جی ازان حتم ہو گیا جی کچھ منصف کے کردار کے مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل سے دوستوں کو بتائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایسے ہی ضرورت کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہی لہور میں اور پورے پاکستان کے باہر بھی جو کہتا ہے شکین ہوتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سا بھی شکین ہم اسے کہتے ہیں یار حوالہ مزا گئی کیسے میں نے منصف پیجنا ہے تو میں نے کسی کو کہنا ہے یار فلانی جگہ سے منصف پیجنا ہے جی کیونکہ دور دور چھتے لگتی ہیں تو وہ آگے وہ جو ان کا کوئی ہوتا ہے نا چاہے وہ کوئی آگا یا کوئی دیاری میں یا نہیں کوئی چھوک کرتا یا بیسے ہی رکھے جوڑے جی کہہ دے گا تو منصف میں سب سے بڑا بازی میں کبوتر پروری میں ٹونا میں سب سے بڑا کردار ہے نا منصف کا جی بلکل ایسے گئے میں اس بات سے متفق ہوں سب سے اچھا ہے منصف جو پاکدہ میں ہم نے یہ وعد پہلے بھی بہت اٹھائی ہے جی یہ کٹھوں میں میں ہم نے تامی جگہ کہا کہ سب سے پہلے منصف آپ صحیح بے گئے جی اور ایک اسے اصول کا بتاؤ ایک قوانین کا بتاؤ تا کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ کر سکے جی بڑ صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے تین سو روپے دیڑی والا اس کو اگر پانچ سو روپے مل رہا تو وہ ہاں وہ تو اسی کی بات کرے گا لیکن سیارے اس طرح نہیں ہوتے سارے اس طرح سارے اس طرح نہیں ہوتے سارے اس طرح نہیں ہوتے بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں کوئی دیاڑی نہیں یہ ضروری نہیں کوئی دیاڑی بات ہی ہوتے ہیں لیکن زیادہ طرح حوالے چلتے ہیں لیکن اس کے اوپر بہت احتیاط نہیں کرنی چاہیے منصف کبھو اترباد پروری میں سب سے پہلے اس کے بغیر تو ہمیں دورے ہیں اور محترم استاد یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کال استادوں اور شغیدوں کے معاملات کچھ زیادہ خراب ہو رہے ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں اختلافی میں وہ بات نہیں کر رہا کہ میں کسی کے خلاف بات کروں گا یا سنگا یہ نہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے منصف کا کردار پر بات ہوئی ہے ابھی ایسے استاد کو اپنے شغید کے مطلب کے کیسے خیالات رکھنے چاہیے اور ان کو شغید کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نمبر دو اور جو شغید ہے آپ کا اس کو ساتھ پکڑن سے پہلے پونشن کر لینے چاہیے اور اچھے طرح معاملات طے کر کے پھر اپنی استادی شغیدی کے معاملات طے کریں کسی کو یہ تو نہیں بتا ہوتا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے یا کیسا ہے کیونکہ کوئی دوست بھائی آجاتا ہے جیسے آپ ہی شغید کر لیں ہم نے تو دیکھنا یہ جویس صاحب آئے ہیں یا یہ فلانا دوست آیا اس کے لیے شغیدی زیادہ پھیلی جا رہی ہو نکام بھی اسی کی وجہ سے حوالے اس کا بھی حوالہ یہ ہے دوست آئیتا اپنا دیکھیں دوسرے شہر سے یار اسے شغید کر لیں وہ جو کبوتر دیکھتے ہیں یہاں کو دانہ پانی یا کسی لالے سے شغید ہوتے ہیں وہ چند دن نکالتے ہیں جو چار دن با وہ چھوڑ جاتے ہیں اگر انہیں کبوتر مل جائیں تاں وہ چھوڑ جاتے ہیں اگر نہیں دیتے کوئی اچھے کبوتر دوسرا دیتا ہے اس کے بعد شگرد ہو جاتے ہیں اگر زیادہ تار ساتھوں کو یہ چاہیے کہ شگرد کرے ہی سوچ سمجھ گئے تاکہ اس کی نکامی نہ ہو ایک بات دیکھنے میں یہ ہی ہے کہ یہ جو خرید و فروختہ جب سے یہ معاملہ چلا ہے نا ساتھوں اور شگردوں میں پھر یہ معاملہ جلدی اکراب ہوتے ہیں میں نے تو آپ کو پہلے کہا جس میں لالچ آئے گی وہ صدا وہ لانگ نہیں چلتا جی ایسے جس میں میرا میرا ذہن ہے کہ میں کبوتر دیکھیں ہیں یہ کبوتروں کے حاضر شگرد ہو جاؤں جی تو کبوتر اگر مل گئے تو ٹھیک ہے کو درجہ کو دو چار سال اگر کبوتر میں نہیں دیئے تو وہ اگلے تین مینے بعد کسی اور کا شگرد ہو جاتا ہے یہ ہے بڑھ سب دوستوں کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دیں تاکہ آپ کی بات کو فالو کر کے وہ اچھے اچھے معاملہ چلا سکیں کچھ بات کچھ بات ہے کہ یہ ہے کہ اسے شوق سمجھیں اس کو انہانہ سمجھیں اور اپنی ذاتیات کو نہ رکھیں اپنا سب سے پہلے کاروبار کریں اپنا شوق ہے یہ اسے شوق تک رکھیں اسے بزنس اور اسے آگے نہ کریں یا اب ایسے جیسے میں ہوں میں اپنا کاروبار کرتا ہوں یہ چھوٹی دن یا کبوتر پروی کے دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالتا ہوں ویسے ہم اتنا سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پہلے اپنے پچوں کو پا لیں گھر میں دیکھیں کہیں وہ گھر خراب ہو گئے ہیں اسے جی کہ اتنا سیٹم نہیں ہے یہ شوق تھوڑا مہنگا ہو گیا ہے اس لیے پہلے اپنے کاروبار اپنی اولاد کو دیکھیں اس کے بعد کبوتر پروی کو دیکھیں اس سے اس لیے میں تو آپ نے جو جوے کے خلاف میں کچھلے سال شروع کی ہوئی تھی آپ کا ٹورنمنٹ ماشاءاللہ وہ بہت کامیاب رہا تھا ہم نے بھی پارٹسپیٹ کیا تھا جتنا جتنا ہم کار سکتے تھے اور اس میں بھی خوشی کی بات یہ تھی کہ کام مند دوستوں نے حصہ لیا جو پیسے نہیں کھر سکتے تھے انہوں نے بھی حصہ لیا اور بلکہ فری انٹری بھی تھا اور انامات بھی آپ نے اپنے طرف سے دیئے تھے چار موٹساں جی 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 یہ بہت اچھا کیا تھا آپ نے ایسے میرا ایک شکرد ہے یوکے میں بھی اور ساتھ عبیدزار ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے ہیں انہوں نے بھی یہی ٹورنمنٹ فری کروایا ہے یوکے میں جی اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو پاکستان سے یہ اپنا اتحقیم پی ٹائم نکال کے پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں یہ میری بڑی خوشی کی بات ہے اور میں پورے جو دبائی ہے پوید ہے مسکت ہے جو بھی یہاں پاکستان سے باہر گیا جب ہمارا پاکستانی نام وہاں بلا جاتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جی تو میری یہ ہے کہ میں سب پاکستانی بھائیوں کو باہر جو ہیں ان ان سب کو بھی یہی چاہیے میل جل کے ایک دوسرے محبت کر کے ایک دوسرے کو ٹانگیں نہ کھینچیں اور کبوتر پروری کو فروغ دیں جی بیل کو ٹھیک ٹورنمنٹ کروائیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو فری کروا دیں کوئی اچھے کرا دیں تھوڑے ناموں کا کرا دیں یہ بازیوں کے بجائے کبوتر پروری میں ٹونمنٹ لائیں ٹونمنٹ ایک شوق میں اس میں انا اور چگڑا نہیں ہوتا جس میں سو سو پچاس بزار دیر دیر سو چھتے آتی ہیں جس کی ویسے وہ ہار جاتا وہ اپنی ہار نفرت نہیں کرتا جیسے دوب دوب بازی اڑتی ہے نا اگر وہ ہرج ہے نا کا مسئلہ بناتا ہے جگڑا بھی ہو جاتا ہے کبوتر یہ آگیا جی نیمہ آگیا جی اوپر رہا گیا اگر کاپ میں ہوگا تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے میرا یہی رائے ہے کہ زیادہ ٹونمنٹ میں زیادہ تردید ہے جی اس میں اختلاف رائے کام ہوتا ہے کام ہوتا ہے اس میں دوستوں کی پارٹسپیشن زیادہ ہوتی ہے جب پارٹسپیشن زیادہ ہوگی تو پھر اختلاف رائے بھی کام ہوگا ساتھ اکر کو دس اکر انعام رکھتے ہیں اگر جیڑھ سو بندہ ہے تو دیڑھ ہمیں سے ساتھ بندے نام لیتے ہیں دوسرے اگر کو دبار میں نمبر بھی آتا تو وہ کوئی اگلے سلک پھر تیاری کرتا ہے اس میں زیادہ اپنی انسلٹ محسوس نہیں کرتا اور یہ شوق ہے شکینوں کا ہے میری نظر سے پوری دنیا میں ٹونمنٹ کو زیادہ فروغ کرنا ہے جی بڑھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جی آبد بھائی آپ اپنے دوست کے پاس آہیں ہیں جی بڑھ صاحب کے پاس کچھ کہیں اپنے دوست کے بڑھ صاحب ماشاءاللہ بڑے محبت کرنے والے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوتی ہے جی اسی سلسلے میں کا موسم اچھا ہے تو ذرا بڑھ صاحب کو ذرا ٹائم دے ان کو مل کے آئیں جی اس لئے پروگرام بنایا تھا جی آبد بھائی پتوں کیسے تشریف لائے ہیں جی آہ شیخ دعود جرمن والے جو ہیں آہ میڈسن کا جو کام کرتے ہیں ان کے دس راست ان کے بھائی ہیں یہ سارا معاملات ان کے در پاکستان میں یہی دیکھتے ہیں جی آہ آبر صاحب آہ آج میری خوش قسم دیا ہے کہ یہ یہاں تشریف لائے میں بڑھ صاحب کے پاس اس کے ساتھ بھی بات ہوگی میری اور بڑھ صاحب سے بھی کچھ سوالات ہوگئے مجھے بہت خوشی ہے بڑھ صاحب نے اپنے دوستوں کی رہنمائی کے لیے جو بھی باتیں کی ہیں آہ وہ آہ بہترین ہیں دوستوں کو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے جب دوست آہ اچھے دوستوں کی اچھے سلادھوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو یقین ان کو فواہد ہوتے ہیں آہ دوستو ہم پجن اینکر جہدی ملک ڈریکٹر مرمان پجن اینکر ریف حیصل آباد سے لاہور سے بڑا راستہ آپ کے ساتھ آہ کمنٹس کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کچھ دوستوں نے رائے کا اظہار کیا ہے میں ان کا بھی شکر گذار ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ